یہاں پر ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات کیے اس کے اندر ڈی سی صاحب نے کلیر لکھا ہے کہ میں نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا ہے تو میں ان کو تمام لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا اگر کہی پر بھی آپ کی بچیوں کو ہجاب کے تعلق سے یا پھر کلاس میں اٹینڈ کرنے کے تعلق سے اگر کوئی بھی روک رہے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹلی ڈی سی کو آ کر کمپلینٹ دے سکتے ہیں ڈی سی کو ایک ریٹن کمپلینٹ آپ دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ پولیش کمیشنر کو بھی آپ ریٹن کمپلینٹ دے سکتے ہیں اور آپ کے جو پولیش سٹیشن وہاں پر بھی آپ ریٹن کمپلینٹ دے سکتے ہیں پرنسیپل کے خلاف ایڈمنیسٹریشن کے خلاف اور جو کالیج جو ایڈمین ہوتا ہے ان کے خلاف بھی آپ کمپلینٹ دے سکتے ہیں تو آپ کو یہی کہنا ہے اور جیسا کہ سیراش عابدی نے جو کہا کہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہم یہاں پر ڈالیں گے جس ہیلپ لائن کے ذریعے سے آپ تمام لوگ ہم سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں گلبرگا کے تقریباً کئی نوجوان اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے دپارٹمنٹ والے بھی ایون آج ڈی سی نے خود کہا ہے کہ اگر آپ کو کہی پر بھی ایشیو ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میں امیڈیٹلی اس کے اوپر کاروائی کروں گا اور آج ایک ویڈیو کانفرنسنگ میٹنگ بھی ڈی سی نے لی ہے اس نے انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے جو جو اس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے بتانا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے بچوں کو اویر کریں اپنے بچیوں کو اویر کریں جو ہجاب کے معاملے آ رہے ہیں ہجاب کے معاملے میں آج کی ایک کولی ٹیکنک کالیج میں ایک ہجاب کا معاملہ آیا ہے جس میں ہم لوگ امیڈیٹلی مہا پہ پہنچیں پہنچ کے وہاں کے پرنسپل سے ہماری باتشیتوی تو جو اندرین کوٹ آرڈر آیا ہے وہ کوٹ آرڈر کے حساب سے وہ لوگ وہ انسٹرکشن کو فالو کر رہے کیونکہ ڈیپٹی کمیشنر جو دی سی گلبرگا کے دی سی ہے وہ ان کو انسٹرکشن دیئے ہیں کہ یہ کوٹ آرڈر کو فالو کرنے کے لیے تو اس کے بعد ہم لوگ ڈی سی کمیشنر صاحب سے ہماری باتشیت بھی باتشیت ہونے کے بعد یہاں پہ ایک انفرمیشن ہم لوگوں کو ڈی سی کے ذریعے سے ایک وربلی انفرمیشن ملی ہے کہ ڈی سی کچھ ایسے انسٹرکشن نہیں دیئے کولیجز کو ریٹنز میں جب اندرین کوٹ آرڈر آئیشو ہوا ایشو ہونے کے بعد وہ سارے کولیج کے پرنسپلز کو بلا کی یہ بتا ہے کہ یہ انڈرین کوٹ آرڈر جو ڈریس کوڈ یونی فارم ڈریس کوڈ جو کولیج کو لاغو ہوتا پیو سی کولیجز کو لاغو ہوتا وہ لوگ یہ انسٹرکشن کو فالو کر سکتے بابا جود یہاں پر یہ دیکھا جا رہا گل برگے میں کہ یہ انسٹرکشن کو ہے ناجاز تاریخوں سے استعمال کیا جا رہا غلط تاریخوں سے استعمال کیا جا رہا ڈی سی ہس کلیرلی انسٹرکٹڈ جب ہم ڈی سی کو بتا ہے کہ فلانا یہ کولیج میں یہ ہجاب کے ماملک لے کے لڑکیوں کو واپس بھیجے تو ڈی سی اس لیلی گیون اس انسٹرکٹن کہ وہ کولیج کے اوپر ایک فائر فائل کرو اور وہ کولیج کے ایک کمپلین لیٹر ڈیپٹی کمیشنر کو دینا چاہیے ڈیپٹی کمیشنر لیٹر دینا پر ڈی سی بل ٹیک ایکشن آن دوس کولیجز کولیج سے بچیوں کو ہرشمنٹ کرنے کا ایشی جب ہمارے سامنے آیا تو میں سراش عبدی علی ملائی صاحب ہم سب مل کر اس پول ٹیکنک کولیج کو گئے وہاں سے جانے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہو آئے کہ ڈی ڈی پی آئی آفیسر سے انسٹرکشن ملے ہیں کہ اس کولیج میں بینا ہجاب کے کولیج کے اندر لیا جائے ٹیک ایکن Advisory بعد ہم Corinnealoان میں نے Veteran کولیج فرنوان Horقی اشیاء پر میں اسے سامنے ایک یہ معلوم ہے انسٹرکشن ملے سے معلوم ہے تو میں نے کہا ہمیں اگر پر ہم وہاں سے ڈی سی س Anderson نے دو خطیم سے کوئی بلا ٹیک ہے جب اس کے دوسری noch وہاں کا نقیشن Dat رہا ہے مavoir élیوبے نے وقت پر آپ کو کوئی حسن mint حسن کوئی Leute والotle ویرا یخ نصل اپکر مے عائل ہوسی جلیو ہوسو لگا رہا ہے میں کمپلیٹ لینے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر اسٹھیکلی ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں اور ڈیسی صاحب نے کھلیر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم صرف کوٹ کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں تو کوٹ کو آرڈر یہ ہے جہاں پر بھی آرڈی پہلے سے دریس کوٹ کو اسٹھیکلی کیا جاتا تھا ویسے کالوجیز میں دریس کوٹ کا یہ ہے تو جہاں بچیاں ہجاب پہن کر جاتے تھے وہاں پہ روکنا یہ ہماری بچیوں کے ساتھ عرشمنٹ کرنے کے برابر ہے تو شہر گلورگاہ کے نوجوان اس کو کبھی خبول نہیں کریں گے اور ہم تمام پیرنٹس کو یاسوسن دلاتے ہیں تمام پیرنٹس کے ساتھ ہم ہیں تمام ان کے بچیوں کے ساتھ ہم بھائی بن کر لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ اپنے بچیوں کے پاس دیجئے اور کہیں پر بھی ایسا کالوجیز میں ہوتا ہے ہمارے کانٹیکٹ کیجئے ہم 24 into 7 آپ کے لیے تیار ہیں السلام علیکم خدا پہ